ہاں وار ٹاپک ایز نیچر آف پیس ایڈوکیشن پیس ایڈوکیشن is the part of early childhood ایڈوکیشن پاکستان کے اندر اس کے اوپر بہت سی پالیسیز بنی ہیں وہ اس وجہ سے کہ ہم بہت سے ایسے مسائل کا شکار ہیں جن کا امن سے تعلق ہے ہم دہشتگردی کا شکار ہوئے وائلنس کا شکار ہوئے ٹیررزم ہے اور اس کے علاوہ لوگوں کے اندر بہت زیادہ اگریشن پایا جاتا ہے وہ ایک دوسرے سے بات بات پہ جھگڑنے لگ پڑتے ہیں تو اس لیے اب پیس ایڈوکیشن کی پالیسیز کو ای سی ای تک اس لیے منتقل کیا جا رہا ہے کہ جب بہت بچپن میں بچے ایک دوسرے کو برداست کرنا سیکھیں گے ایک دوسرے کی عزت کریں گے تو آنے والے دنوں میں بھی وہ بہتر بالک انسان بن سکیں گے معاشرے کا بہتر انسان بنیں گے سو سب سے اس کا پہلا مسئلہ جو ہمارا مقصد ہے وہ ہے ایموشنل سٹیبلیٹی آف انڈیویجولز ان سوسائیٹی تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو انڈیویجولز ہیں ایموشنلی سٹیبل ہوں بہت زیادہ انسٹیبلیٹی کا اظہار نہ کریں تھوڑا حوصلے سے کام لیں پھر یہ کہ جو ہمارے اردگرد مسائل ہیں لوگ مختلف طرح کے سیکٹ سے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں ان کے بیچ میں بات سیت ہو ان کے تعلقات اس طرح کے ہوں کہ جو اتنی بڑی گلف ہے اس کو ہم ختم کر سکیں جو خلیج اور دوری ہے اس کو ختم کر سکیں پھر یہ کہ ہمارے جو آپس کے انٹر پرسنل ریلیشنشپس ہیں وہ ساؤنڈ ہوں ہم ایک دوسرے کی مدد کریں نہ کہ انڈیفرنٹ ہوں اور ایک دوسرے سے دور ہوں پھر یہ کہ ایکویٹیبل ڈسٹیبیوشن آف ریسورسز امن کی سب سے زیادہ کمی تب ہی پیش آتی ہے جب کسی کو یہ لگے کہ اسے دوسروں سے کم حق مل رہا ہے یا اسے انصاف نہیں مل رہا تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پیس ایجوکیشن جو ہے وہ الڈی چائیڈڈ میں لانا ہے تو ہم چاہیں گے کہ ریسورسز کو ایکویلی ڈسٹیبیوٹ کیا جائے خواب و غریب ہوں امیر ہوں یا دور دراز کے علاقوں سے تعلق رکھتے ہوں اسی سوشل جسٹس کا تعلق بھی اسی فینامنا سے ہے پھر یہ کہ فریڈم آف ایکسپریشن اور سپیچ جب تک ہم کسی دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کریں گے اس وقت تک ہم امن قائم نہیں رکھ سکتے تو سب کو ازادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مطلب کی بات کر سکیں وہ اپنے جو ازادی رائے جو ہے وہ ازادی سے دے سکیں پھر یہ کہ آپ دیکھیں کچھ ہتھیار ایسے بنائے جاتے ہیں دنیا کے اندر یا کچھ ایسے روئیے ہیں دنیا کے اندر جو قومیں ایک دوسرے سے کلاش کر جاتی ہیں ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں تو یہ سارے جو معاملات ہیں آخر کار چھوٹے بچوں پہ بھی اور معاشروں پہ بعد میں جا کے اثر انداز ہوتے ہیں تو پیس ایڈوکیشن کا اور پیس ریلیٹڈ پالیسیز کا جو اگلا مقصد ہے جو کچھ غلط ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ سوشل یا لیگل سینکشن لگا سکیں یہ بہت ضروری ہے جو بھی ڈائیورسٹی ہے ایدھر ایڈس کلچرل ایڈس ریشیل کچھ بھی ہو ہمیں اس کو برداشت بھی کرنا ہے اس کو ایکسیپٹ بھی کرنا ہے اس کو رسپیکٹ بھی کرنا ہے چھوٹے بچوں میں اگر یہ بتایا جائے کہ سب بچے برابر ہیں کوئی بڑا چھوٹا نہیں کوئی اچھا برا نہیں سب ایک جیسے ہیں تو وہیں ان کی ذہنی نشونما ایک پیس فول یا پور امن محول میں ہوگی اور وہ بڑے ہو کے معاشرے کے وفید شہری بنیں گے پھر یہ کہ ان کو ہیلڈی اور کوپریٹیو بنانا ہے دوسروں سے تعاون کریں پھر کمیونٹی ڈیویلپمنٹ ویڈ پرپس آف کپیسٹی بیلڈنگ دیکھئے ہمیں پور امن کمیونٹی بنانی ہے اور جہاں ایک گروپ میں گروہ میں ایک کلچر میں لوگ رہتے ہیں ایک سے زیادہ ہیں وہاں پہ اختلاف رائے تو ہوتا ہے اور اصولی طور پر اختلاف رائے کو برداشت کرنا ہی امن ہے اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا تو اگر ایسا معاشرہ تشکیل دیا جائے کہ جہاں پہ لوگوں کو ان کی کپیسٹی بیلڈنگ کی جائے کہ بھائی کس طرح سے مشکل حالات سے جو ہے وہ کابو پانا ہے کس مشکل حالات کا مقابلہ کرنا ہے اور کس طرح سے پور امن باتیں جو ہے ان کے اوپر عمل کرنا ہے تو ہم بہترین صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنے معاشرے کی افراد کے پھر discouraging extremism یہ جو شدت پسندی ہے غصہ ہے ایک دوسرے کو نہ برداشت کرنا کسی مذہب والے غیر مذہب والے لوگ کی بات نہ سننا یہ سب extremism ہے اس کو discourage کرنا ہے کہاں سے بچوں کے چھٹپن سے ان کی early age سے تاکہ وہ آنے والے دنوں میں مفید شہری بنے اور پھر خاص طور پر religious extremism وہ اس لیے کہ ہمارے ملک میں دوسری قوموں کی طرح بہت سے مذہب کے لوگ موجود ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں پاکستانی گورنمنٹ یہ چاہتی ہے اور قائد اعظم نے بھی فرمایا تھا کہ آپ میں سے کوئی عیسائی نہیں کوئی مسلمان نہیں کوئی ہندو نہیں کوئی پتھان نہیں آپ سب پاکستانی ہیں تو اگر ہم اس سوچ کو فروغ دیں گے بچوں کے بہت بچپن سے کہ وہ سب ایک دوسرے کے دوست ساتھی اور ہمدرد ہیں اور ایک جیسے ہیں تو اس کے بعد انشاءاللہ ایک بڑا اچھا معاشرہ وہ تشکیل دے سکتا ہے جہاں پر آمن ہو